کسی کے ساتھ ہم گئے ہمارا کوئی کام بگڑ گیا تو ہم نے اس کو منحوس کہہ دیا کہ یہ آدمی منحوس ہے اس کے ساتھ نہیں جائیں گے یا بلی نے راستہ کار دیا تو ہم نے سفر بند کر دیا ہم نے کہا کہ ہم اب راستہ نہیں چلیں گے آگے ہم سفر نہیں کریں گے یا ہم کسی کام کے لیے باہر نکلے کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو ہم نے وہاں سے سفر ملتبی کر دیا اور کہا کہ ہمارا کام اب بگڑ جائے گا یا کسی دن ہم نے کوئی کام شروع کیا اور ہمارا کام مکمل نہیں ہوا تو ہم نے کہہ دیا معلوم نہیں کس کا چہرہ صبح صبح دیکھا تھا کس کا چہرہ دیکھا تھا اس کے چہرے کے دیکھنے سے ہمارا کام نہیں بگڑے گا جب تک اللہ رب العالمین نہیں چاہے بلی کے گزرنے سے ہمارا کام نہیں بگڑے گا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے تو یہ توہم پرستی بھی مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پیدا ہوتی جا رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں لے کر پریشان ہو جاتے ہیں کوئی کام بگڑ جاتا ہے اسی کو لے کر رو رہے ہیں چلنا رہے ہیں ایسا کیا تو ایسا ہو گیا ایسا کیا تو ایسا ہو گیا جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھی تکلیف پریشانی تم کو لاحق ہو جائے تو یہ نہ کہو کہ ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا تو ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا تکلیف آنے کے بعد یہ کہو کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھاتا ہو گیا جو ہو گیا اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں تھا لیکن آج ہم ان باتوں کو لے کر کے اپنی زندگی برباد کرتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں ایسا نہ کرتے تو ایسا ہوتا وہ ایسا نہ کرتے تو ایسا ہوتا تو یہ عقیدے کے اندر مشابہت یہی ہے کہ آدمی توحید کے عقیدے کو چھوڑ دے اور تو وہم پرستی کے اندر پر جائے سوچتے رہا